ہماری زمین کے عمر کتنی ہے؟ اس دنیا کی آبادی کب، کہاں اور کیسے شروع ہوئی؟ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور دنیا آباد ہے یا نہیں؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے انسانی ذہن صدیوں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال سے لگا ہوا ہے مذاہب کی تاریخ بہت مختصر ہے زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار برس بہت تیر ماریں تو قصے کہانیوں سے ایک دو ہزار سال اور پیچھے جا سکتے ہیں مذہبی اعتقاد سے ہٹ کر تحقیق جاری ہے اور جاری رہے گی انیس سو اسی میں جب روس میں اثار قدیمہ کی خدائی میں لکڑی کے چند چہرے ملے تو نہیں معلوم تھا کون اور کتنے پرانے ہیں انیس سو ستانوے میں اس کی عمر کا اندازہ ساڑھے نو ہزار برس لگایا گیا یہ شگری کے مجسمیں جو لکڑی سے بنائے گئے ایک تحقیق کے مطابق یہ مجسمیں ساڑھے گیارہ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں اس کے علاوہ جارمنی وینس سے بھی لکڑی کے مجسمیں دریافت ہوئے ہیں جن کا نام لوون منچ ہے جن کی عمر کا اندازہ 35 سے 40 ہزار سال بتایا جاتا ہے شگر کے مجسمیں روس کی برفانی علاقے سائیبیریا میں دریافت ہوئے ہیں یہ مجسمیں بہت بڑے پتھر کے مجسمیں کی قد و کامت سے دریافت ہوئے ہیں سونے کی کان کی تلاش میں 1980 میں یہ دریافت ہوئے جو درخت کے بہت بڑے تنے سے تراشے گئے ہیں ڈیزائن میں نکوش بہت متوازن اور کمال مہارت کا ثبوت دیتے ہیں چہرے کے نکوش آج تک واضح ہیں اور فنکاری کی انتہا یہ ہے کہ آنکھوں سے بہتے آنسو بھی دیکھے جا سکتے ہیں چہرے غیر فعال ہیں محسوس ہوتا ہے ماہرِ اثارِ قدیمہ اور جرمنی کے کلچر ہیرٹیج کے ماہر تھامس ٹیربرگ کے بقول مجسمیں اس طرح ہیں جیسے چھیخنے والے یا شور مچانے والے یا گانے گار ہیں ہوں چہرے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ غصے میں ہیں یا ابھی بتتمیزی کر جائیں گے دوستی کا کوئی شائبہ نہیں ہے بس یہاں کے قدیم دوست ہیں آپ کا بلز تاریخ سے دریاف مجسموں کو موبلری آرٹ یا متحرک فن بھی کہتے ہیں اتنے پرانے مجسمیں سے پتھروں کے تو شاید محفوظ رہ جاتے ہوں بڑی بات یہ کہ شگر مجسموں کا محفوظ رہ جانا خود ایک موجزہ ہے اس کی عمر کا تعین اس کی دریاف کی تقریباً سو برسوں بعد لگایا جا سکا جب آلہ تنین تحقید جسے سائنس زبان میں کاتون ڈیٹڈ کہتے ہیں روسی سائنس دانوں نے کم از کم ساڑھے نو ہزار سال بتایا اتنی قدیم دریاف تو اثار قدیمہ کے ماہرین کو خیالی دنیا میں پہنچا دیتی ہے اپنی کھوچ کی بلندی پر ماہرین کا شک ہے کہ مجسم دنیا میں شکار یا ازار بنانے کی صلاحیت سے پہلے کہیں کیونکہ یورپ اور ایشیا میں مختلف خودائی میں قدیم تصاویر اور مجسمیں جانور مارتے یا شکار کرتے ہوئے میں رہے ہیں یہ شگر مجسمیں نہائیت خوبصورت تراشے ہوئے اور جدید صلاحیت کے ساتھ ہیں دوہزار چودہ میں ڈاکٹر ٹیبرگر اپنی جومنٹیم اور روسی سائنس دانوں کے ساتھ ان مجسموں کو بنیاد کی تحقیق کی تاکہ تمام پرانی تحقیق کے بعد مزید معلومات حاصل کی جا سکے تو یہ پتہ لگا کیا یہ سچ میں لکڑی ہے یا کوئی اور تھا انہوں نے اسے تیز روشنی گرمی اور موسم کے حساب سے بھی گزارنے کی کوشش کی جدید تحقیق کے بعد ان کی عمر ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ ہزار برس دریافت ہوئی یہ وہ وقت تھا جب یوریشیا برفانی اہد سے نکلنے کے مدارج میں داخل تھی یہ بلا شبہ ابحام مصر سے دو گناہ عمر کے ہیں پتھر کے زمانے کی بھی عمر تقریباً پانچ ہزار برس کی ہی بنتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ دریافت ہونے والے پہلے رسوماتی فن پارے ہیں ڈاکٹر ٹیبرگر نئی دریافت میں یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ شگر کا زمانہ نو سو برس سے پیچھے دو تین ہزار برس تک جاتا ہے ممکن یہ ہے کہ قدیم یوریشیا آٹھ ہی ہو یہ مجسمیں اہد قدیم کے بہت بڑے کائمٹ چینج کے زمانے سے تراشے گئے ہیں جو گرمی کے پھیلاو کے ساتھ جنگلات میں اضافہ اور برفانی علاقوں کا زور توڑ دیتے ہیں ظاہر ہے موسم بدل رہا تھا موسم کے ساتھ فضاء اور نظارے بھی تبدیل ہو رہے تھے پہاڑوں اور غاروں میں تصاویر تراشی جاری تھی اور تیزی سے بدلتے ہوئے موسم کا مقابلہ جاری تھا ڈاکٹر ٹیربرگر کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی زمانہ تھا جب آٹھ ہزار برسوں پہلے پوری دنیا سے قوم کاشتکاری سے آشنا ہو رہی تھی یورپ میں ان کا یہ نیا تجربہ تھا یہی وہ زمانہ ہے جب یورپی زہانت دنیا کو اپنے سے کم تر سمجھتی تھی کاشتکاری تہذیب میں تیر اندازی یا شکار کرنے والی قوم کو کم ترین جانتی تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ سائیبیریا میں چھپی تہذیب پر کم نظر ڈالی گئی یورل یا سائیبیریا کا علاقہ اور تہذیب پوشیدہ رہی ڈاکٹر زلحاؤ کے مطابق شگری آرٹ ہمیں فالد زدہ آرٹ کا زمانہ بتاتا ہے جب بیشتر مجسمیں اور تصاویر کے لیے لکڑی کا استعمال تھا اس کے برق سٹینڈرا جہاں درق ممکن ہی نہیں ہاتھی دانت پر کام کیا جاتا تھا شگر آرٹ ممکن ہے پہاڑی برفانی چوٹیوں پر محفوظ ہوں جہاں سے برس و بعد جھیل میں اترتے گئے اور پانی کی گہرائی میں ان کی زندگی وہیں رک گئی انیسویں صدی میں سونے کے نوادرات دریافت ہوئے روس کے اسی علاقے میں تیرہ فٹ اندر دفنگی خزانہ دریافت ہوئے جہاں آخری شاہی خاندان زارے روس اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قتل کر دیے گئے وہاں ہڈیوں سے بنے آزار بھی ملتے ہیں اثار قدیمہ کے ماہروں نے ریل روڈ کے اسٹیشن ماسٹر دیمیٹری لیبنر جو خود ہی ماہر اثار قدیمہ ہیں ان کو اجازت دی کہ اثار قدیمہ سے بکرے ہوئے ٹکڑوں کو یگجا کر کے ایک نو فٹ کا مجسمہ ترتیب دیں یہ کوئی سائنسی کارنامہ نہیں تھا شگری مجسمہ بس کھڑا نظر آتا تھا دونوں ٹانگوں کو جکڑ کر بان دیا گیا تھا تاکہ مجسمہ کھڑا رہ سکے اس کا قد بڑھا کر ساڑھے سترہ فٹ کر دیا گیا یہ یادگار ترکی میں قدیم طبع شدہ عبادت گھر میں موجود بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے ترتیب دیے جانے کے بعد سے ملتی ہے یہ علاقہ ترکی میں دار الخلافہ سے پندرہ سو میل دور ہے یہ عبادت گھر پتھروں سے گیارہ ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا شگری کے مجسموں سے پندرہ سو برس بعد پوری دنیا میں جہاں بھی اثار قدیمہ کی تلاش کامیاب ہوتی ہے ایک ہی زمانے یا ایک ہی انداز مجسمے ملتے ہیں وقت نے بہت کچھ ضائع کر دیا آپس میں ایک دوسرے کا جیومیٹری علامات اس طرح ملتی جلتی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بہت فاصلے تھے لیکن یہ علامات ہی زبان کا کام کرتی تھی ڈاکٹر زہلن نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تحقیقات پر گزارا ہے انہوں نے اپنے بارہ برس یورل اور سائیبیریا کی تحقیق میں صرف کیے ہیں گیارہ ہزار برس سے قدیم بانس اور لکڑیوں پر بنے ہوئے آرٹ جو پہاڑوں میں پوشیدہ ہیں ہماری نظروں سے ابھی اوجھل ہیں